اور یہ جو دیواریں افضال کرتے ہیں 888 ہجری کے اندر تعمیر کی تھی یہ جو باہر والی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کے اوپر ٹائلز بھی لگے ہوئی ہیں بلو کلر کی اور وائٹ کلر کا مارگر بھی لگا ہوئی ہیں دوسری دیواریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ خلیفہ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بننائی تھی یہ خانہ کعبہ کی طرح گریہ کلر کے گرینائٹ سے بنی ہوئی ہیں اور مضموطہ اور تقریباً آدھا میٹر چوڑی ہیں اور اس کے بیچ میں آپ کو اس کورنر کے اوپر مقام جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہا ہے یہ دو دیواریں 88 ہجری سے ایٹیٹ ہجری سے امام زین العابدین کے دوارے سے کسی طرح موجود ہیں اور یہ ٹین جو ہیں یہ دوبارہ رپیر کی دیں گے اندر گمبد نور شریف کے اندر ایک کھڑکی ہے ان دیواروں کے اوپر بھی کسیدہ مبارک لکھے ہوئے اور بیچ میں سٹیل کی فننگ کی ہوئے اب آپ کو مجرہ سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت موڈل کی زیارت ہو رہی ہے یہاں پہ ایک کھڑکی ہے یہ واحد راستہ ہے بھوزہ مبارک کا برینور میں جانے گا وہ کھڑکی سے اوپر آنے کے لئے سٹیڑی سے پہلے اس چھٹ پہ آتے ہیں اور پھر اس کھڑکی کو سلائیڈ کر کے کھول آ جانے ہیں اس کی شیپ کے آپٹیگانل ہے یعنی آرٹ پہلو گمبد ہے اور اس کو پر وائیڈ کلر کا ماربل لگا گا ہے یہ ایڈیشنل حصہ بعد میں تعمیر کیا گیا تھا جب سلطان قطعید حجر سعید آئیشہ کے اندر ایکسینشن کی ریپیئرس کے وقت لہٰذا اس کے اوپر یہ ایک لمبا چھٹ ہے گمبد کی دماغ اوپر آئی جب اب بندہ زیارت کے لئے یا خدمت کے لئے کھڑکی مبارک سے اندر جاتا ہے اس کے بعد لکڑی کی چھٹ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے اور اس کے اندر ایک اور کھڑکی ہے اس کے اندر شہتیر ہیں اور شہتیروں کی چھٹ کے اندر باقیات بھی ہیں جن کے بھی جوے اون کا کمبل جن کی چھٹی اور حضور کے پتے کافی سارے سامان اسی طرح اصلی حالت میں موجود ہیں چھٹ مبارک کے اندر سے سلائٹ کیا جاتا ہے اور سلائٹ کرتے ہیں تو اندر پھر حضور زیارات ہوگی ہیں یہ دو دیوارے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بنائی گی ابھی تک موجود ہے حضور نبی کے اندر اور یہ جو ہے یہ مدیدی فیمٹی اور گارے سے دیارت کی دیں گے جس کی سپورٹیو وال ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے رسول اللہ عنہ کا خیرد ہے جہاں پر دائیں گے مسر نبی شریف کے پرش سے ڈیڑھ میٹر آلموسٹ نیچے یہ بجرہ مبارک ہے جو اس کا گراؤنڈ لیویل ہے اور ہمیں یہاں پر ترقیب کے ساتھ تینوں مطابر شریف کے موضوع نظر آ رہے ہیں حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے بالکل ساتھ سرکار دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور پھر حضرت صدیق اپر رضی اللہ تعالی اور پھر حضرت عمر فاروق کا اور یہاں پر ایک مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ساتھ بھی باقی ہے نہ مزار شریف کے اوپر قبر مبارک کے اوپر کوئی جادر ہے نہ کوئی ذریعہ ہے نہ کوئی سفرور ہے اپنی اگزیکٹ اوریجنل حالت کے اندر موجود ہے اس حضر مبارک کے ایرد ویرد سلطان حمین بن زنگیر رحمت اللہ علیہ نے سیسا پلائی دیوار تیار کروائی اور اس کی کھدائی اتنی کروائی جتنا مدینہ منورہ کا ووٹر ٹیبر ہے اس دیوار تک جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے مسجد کے خزانے کا ایک راستہ ہے جن میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیارت کیے اور ہم لوگ دیوار مبارک کے قریب آگئے ہیں وہ اصحاب سفر کی بیٹ سائٹ پہ ایک کمر ہے اور اس کے بیچ میں صرف زیارات کا جو خزانہ مسجد نوری کا وہ رکھا جاتا تھا الفاتح اللہ مسلی علی سیدنا محمد علی سیدنا و نبینا مولا محمد مبارک وسلیم